بیان کی رہتی ہے حضرت شیخ عز و نیازی صاحب کا جلسہ تھا ہمارے صدر من حدیق قرآن امریکہ دے علامہ نعیم صاحب کی تھے وہ فس پائن میں نے کہا جرال صاحب کی تھا یہ بات ضروری ہے کہ آج بتاؤں اس عم کا پودا اس کی نشو نمار کیسے ہوتی ہے یہ کنسپ سمجھانے کے لیے اگر میری باتیں پلے باندھ لیں گے بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے عقیدوں پر چانیس صاحبی پریوی گرد دھل جائے گا اتر جائے گا یہ جو کامشے ہوئی کہ عشق کی بات کرنا محبت کی بات کرنا محبت کیا ہے عشق کیا ہے یہ ابو جاہل کی بولی ہے یہ ابو لہب کی بولی ہے عشق کیا ہے محبت کیا ہے یہ بولی ابو لہب ابو جاہل منکرین کی ہے پوچھنا ہے عشق محبت کیا ہے ابو پتھر سے پوچھو عمر سے پوچھو عثمان سے پوچھو علی سے پوچھو آج میں ان کے نمونے دوں گا تو پہلی بات جوسٹر پہ کہی تھی وہ توجہ طلب نکتا ہے اور وہ یہ پورے قرآن مجید میں آپ مطالعہ کریں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تو اہل کتاب کو خطاب ہوں یا اہل کتاب اس میں تو انہی کا مضمون ہے جو اہل کتاب سنی لیٹھے ہیں باقی پورے قرآن میں دو ایڈریس آئے ہیں سارے قرآن میں علم سے بنناس ہیں پوری انسانیت کو خطاب کرنا ہو تو یا ایوہ الناس اے لوگو یا خطاب آیا ہے صرف مومنوں کے لیے اہل ایمان پھر کہا جاتا ہے قرآن میں یا ایوہ الناس آمن اے ایمان والے یہ دو قسموں کے ایڈریس ہیں قرآن میں اب ایک بات توجہ طلب ہے وہ یہ یا ایوہ الناس دس مرتبہ مکہ میں آیا مکہ کی صورتوں میں دس مرتبہ مدنی صورتوں میں مکہ میں سب کافر تھے تھوڑے مسلمان تھے مدینہ میں مسلمان بھی تھے کیونکہ اہلِ یہود بھی تھے اہلِ کداب بھی تھے دس بار مدنی صورتوں میں بھی یا ایوہ الناس کہہ کے ایڈریس یا ایوہ الناس اے تمام لوگو بعد توجہ سے سننا یہ ایڈریس ہے اسی طرح کا جیسے زور سے پہلے ہمارا پیس کانفرنس کا ایڈریس تھا اس میں سارے مذاہب شامل تھے تو سب کو خدا کیا جا رہا تھا تو جب سنیں بڑی توجہ سے جب مخاطب سب ہو سارے مسلمان بھی ہو کافر بھی ہو یہودی بھی ہو عیسائی بھی ہو کل مسلم و غیر مسلم سارے کو ایڈریس کرنا ہو تو کہتے یا ایوہ الناس جب ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو مسلمان بھی ان کے مطابق بنایا جاتا ہے جو سب کے لئے کاملے کمول وہ جو سارے کیوز اور کرسچن نیڈر بیٹھے تھے تو میں عشق رسول کا مسلمان ان کے سامنے لے کے بیٹھ جاتا اور یہ کوئی جوڑ کی بات تھی کہیے وہ موضوع چنا جو پوری انسانیت اور سارے مذاہب کے لئے کاملے پرسکتا ہے بیس مرتبہ اللہ دے یا ایوہ الناس کہہ کر بات کی اور قنان میں مرتبہ دیتی نائی مرتبہ یا جوہلگین آمنو ایمان والو کہہ کر بات کی قنان میں مرتبہ اب نکتہ سمجھنے والا وہ یہ یا ایوہ الناس دس بار مکہ میں خطاب کیا دس بار مدینہ تھے مگر یا ایوہ اللہین آمنو قنان میں مرتبہ ایک بار بھی یہ خطاب مکہ میں نہیں کیا تیئیس برس مکہ کی دور کے کتنے ٹوئنٹی تری یئرز مدنی دور کے تیئیس برسوں میں ایک بار بھی ایڈریس یا ایوہ اللہین آمنو کر کے نہیں دس برسوں میں انانوے مرتبہ یا ایوہ اللہین آمنو کہا یہاں تک سمجھتا ہے اب آنے چلیے جب اللہ پاک میں قرآن میں یا ایوہ ناز سارے لوگو مسلم و خیر مسلم سب لوگو اپنے اور پرائے سارے لوگو میرا جملہ سنیں اپنے اور پرائے سب لوگو جب قرآن میں اللہ نے یہ ایڈریس کیا تو معلوم ہے اس ایڈریس نے مضمون جا رکھا قرآن میں مضمون اکثر و بیشتر توحید رکھا رد شیر رکھا میں خلاصہ دے رہا ہوں پوری قرآنی آیات پر کر ایک ایک آئیت نہیں جو تقویٰ کا موضوع رکھا جب کہا اے لوگو دنیا کی حقیقت سمجھائی